بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں فرسٹ ایر اسلامیات لازمی کے گیس پیپرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور یہ ہنڈرڈ پرسن گیس پیپرز ہیں اگر آپ ایم سی یوز کے گیس پیپرز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں فرسٹ کمنٹ دیا ہوا ہے آپ اس پہ کلک کر کے فرسٹ کمنٹ میں جو لنک ہے اس پہ کلک کر کے وہ ایم سی یوز کے گیس پیپرز دیکھ لیجئے گا انہی میں سے انشاءاللہ آپ کو پورے مارکس کے امسیکیوز آئیں گے تو وہ آپ لوگ انہیں اچھے طریقے سے دیکھ لینے ہیں تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنس کو کامیاب گرے اور زندگی میں کامیابیاں ہمیشہ آپ کے قدم چومتی رہیں اور آپ کے والدین کا سایہ ہمیشہ آپ پر رہے آمین آپ بھی کمنٹ بوکس میں آمین لکھ دیجئے گا تو یہ ہنڈر پرسنٹ گیس پیپرز ہیں آئیے چپٹر وائز یہاں پر ڈسکشنز کرتے ہیں سب سے پہلا کوئسن جو شوٹ مختصی سوالات ہیں چپٹر ون کے اس میں پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضی میں شرک سے کیا مراد ہے عقیدہ ختم نبوت کی ایک آیت اور ایک حدیث کے حوالے سے وضاحت کریں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے عقیدہ کس طرح کردار پر اثر انداز ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اسلام کے چار بنیادی اقائد کون کون سے ہیں آپ نے ان کے بارے میں بتانا ہے اس کے بعد اگلے قویسن کے بارے میں ڈسکس کریں تو اس کے اندر کہا جا رہا ہے انبیاء اکرام کی چار خصوصیات آپ لوگوں نے بیان کرنی ہیں ظلم عظیم سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں آیاتِ قرآنی سے وضاحت آپ لوگوں نے کرنی ہیں تحید کا مفہوم آپ لوگ لکھئے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ کرنا ہے انہا حکمو الاللہ اس کا آپ لوگوں نے ترجمہ کرنا ہے کلمہ شہادت کا آپ لوگوں نے ترجمہ کرنا ہے یہ تو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ قویسن کافی مرتبہ بورڈ کے اگزامس میں پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے اس کے بعد نیکس آپ لوگوں سے شوٹ قویسن میں کہا جا رہا ہے ذات میں شرک سے کیا مراد ہے اور فرشتوں کے مطلق آپ کیا جانتے ہیں مختصر بیان کیجئے عقیدہ کے لوگوی اور اصلاحی معنی آپ لوگوں نے بتانے ہیں شرک کا مفہوم آپ لوگوں نے بتانا ہے قرآن پاک کی دو اہم خصوصیات آپ لوگوں نے لکھنی ہیں فرشتوں کے فرائز کے بارے میں چار آپ لوگوں نے ستنے تحریر کرنی ہیں اس کے بعد نیکس موسٹ امپورٹنٹ کوئسن آپ کو کہا جا رہا ہے چار الہامی کتابوں کے نام لکھئے اور یہ کن انبیاء پر نازل ہوئی ان کے بھی نام آپ نے بتانے ہیں توحید کی کوئی سی دو اقسام لکھئے صفاتح بارد تعالیٰ کی یکتائی کا کیا مطلب ہے منکرین آخرت کے دو شبہات لکھئیں شرکی اقسام آپ لوگوں نے بیان کرنی ہیں توحید کے لغوی اور صلاحی معنی آپ لوگوں نے کرنی ہیں ترہیت اور انجیل کے نمبیاء پر نازل ہوئی رسول اور نبی میں فرق آپ لوگوں نے لکھنا ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کوئسن ہے اور کافی مرتبہ بورٹ کے ایکزامس میں پوچھا جا چکا ہے آپ لوگ کو کہہ سکتا ہوں کہ اسی میں سے آپ لوگ کا سارے کا سارا پیپر آئے گا چاہے آپ پنجاب کے کسی بھی بورٹ سے بلونگ رکھتے ہیں نیکس قویسن میں کہا جا رہا ہے رسولوں کی ضرورت کیوں پیش آئی بڑا ہی امپورٹنٹ بنیادی وقائد سے کیا مراد ہے انسانی زندگی اور عقیدہ توحید کے چار اثرات آپ لوگوں نے لکھنے ہیں عقیدہ آخرت کے چار فوائد آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اللہ تعالیٰ کی چار صفحات بیان کرنی ہیں عقیدہ توحید کے حوالے سے بہادری کی وضاحت آپ لوگوں نے کرنی ہے شرکی مزمت آپ لوگوں نے اس کے بارے میں ایک قرآنی آیت کو اور اس کا ترجمہ کرنا ہے انبیاء علیہ السلام کی آتاہ تو ضرورت ہوتی ہے آپ ایک قرآنی آیت سے اس کی آپ لوگوں نے وضاحت کرنی ہیں تو تفصیلی سوالات اس چپٹر کے موسٹ امپورٹنٹ میں نے دبل سٹارٹ, ٹریپل سٹارٹ, سنگل سٹارٹ لگایا ہوگا تو اس میں پہلا ہے اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں کسی دو پر نوٹ لکھنا ہے عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے انسانی زندگی پر اس کے کیا عصرات ہیں بڑا ہی امپورٹنٹ کوئسن ہے اور یہ بورٹ کے ایگزامس میں پہلے بھی کافی مرکبہ پوچھا جا چکا ہے توحید کے لغوی اور اصلاحی معنی آپ لوگوں نے لکھنے ہیں نیز قرآنی آیت اور حدیث سے وضاحت کریں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگوں نے خصوصیات کرنی ہے یہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ہے رسالت کے لغوی اور اصلاحی معنی لکھیں نیز انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات آپ لوگوں نے بیان کرنی ہیں انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا عصرات ہیں یہ آپ لوگوں نے بیان کرنی ہیں تو یہ موسٹ امپورٹنٹ کوئسن ہے چپٹر نمبر ون کے آئیے اس کے بعد ہم چپٹر نمبر 2 کے سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ شورٹ کوئسن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جس میں فرسٹ شورٹ کوئسن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزے کا کیا ثواب ہے زکاة کے معاشرتی فوائد آپ لوگوں نے لکھنے ہیں جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کافی مرتبہ بورٹ کے ایکزیمز میں پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے حدیث کی روشنی میں ہمسائی کے چار حقوق آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اس کے بعد نیکس قوصن نماز کی اہمیت کے بارے میں حدیث لکھیں روزے کا فوائدہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں زکاة کے لوگوی اور اصلاحی معنی آپ لوگوں نے لکھنے ہیں وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کو زکاة نہیں دی جا سکتی جہاد کی آپ لوگوں نے اقسام کرنی ہے فقیر اور مسکین میں فرق آپ لوگوں نے بتانا ہے اولاد کے دو فرائز لکھئے دہشتگردی کی تریف کریں پروسی کی اہمیت پر تین سطور لکھیں آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا میں نے آپ لوگ کی کافی زیادہ ہیلپ کی اگزامز میں اور ان فیوچر کرتا بھی رہوں گا اگر آپ اونلائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک چینل کا لنک نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کر کے آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اب لوگوں اونلائن ارننگ کے حوالے سے بھی میں ویڈیوز پروائیڈ کروں گا آئیے نیکس کہا جا رہا ہے ارکان اسلام کے آپ لوگوں نے نام لکھنے ہیں یہاں پہ عملی منافقی تریف کریں دہشتگردی سے بچنے کے لیے کوئی سی دو اقدامات لکھئے مساد کے دو حقوق لکھنے ہیں دہشتگردی کے معاشرے پر اثرات لکھنے ہیں روزے کے دو مقاصد لکھئے جہاد کی اقسام لکھئے اس کے بعد زکاة کے مسارف آپ لوگوں نے اس کے بارے میں بتانا ہے اولاد کے حقوق کے بارے میں لکھئے حج کے لغوی اور اصلاحی معنی منافقی علامات لکھئے نماز کے فوائد لکھئے بیوی کے دو فرائز لکھئے اسار کے بارے میں قرآنی آیات کا مفہوم لکھئے غیبت کے چار نقصانات لکھئے جہاد کی دو اقسام آپ لوگوں نے بیان کرنی ہیں تو اس کے بعد اگر ہم تفصیلی سوالات کی طرف چلتے ہیں تو اس میں پہلا قویسن زکاة کے فوائد لکھئے مسارف زکاة بھی لکھیں جہاد کے لوگوی اور اصلاحی معنی لکھیں نئی جہاد کی جتنی بھی اقسام ہیں ان پر آپ لوگوں نے تفصیلن نوٹ لکھنا ہے اسلام نے عورت کو معاشرے میں کیا مقام دیا اس کے حقوق اور ذمہ داریاں لکھیں اس کے بعد استاد کے حقوق تفصیلن بیان کریں آپ نے دیانداری اور عدل و انصاف پر نوٹ لکھنا ہے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ کوئسن ہے اس کے بعد نماز پر تفصیلی آپ لوگوں نے نوٹ تحریر کرنا ہے زکاة کے معاشی اور معاشرطی فوائد لکھئے ارکانی اسلام پر نوٹ لکھئے رضایل اخلاق سے کیا مراد ہے کسی ایک پر تفصیلن نوٹ لکھئے اس کے بعد اگر ہم چپٹر نمبر تھری کے موسٹ امپورٹنٹ شورٹ کوئسن کے بارے میں ڈسکس کریں تو اس میں فیلہ قویسن ماں کی عظمت کے بارے میں فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ لکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقلال کی ایک مثال دیں تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے بڑا ہی امپورٹنٹ قویسن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے لئے رحمت تھے آپ لوگ نے بیان کرنا ہے صبر و استقلال کا مفہوم لکھئے جنت ماں کے قدموں تلے ہے حدیث عربی میں اس کی حدیث عربی میں لکھنی ہے رحم کے بارے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مسوات کی دو مثالیں ذکر کی سام آپ لوگ نے بیان کرنی ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے رحمت علیہ العالم ان سے کیا مراد ہیں رشتہ مغاخات سے کیا مراد ہے بڑا ہی امپورٹنٹ قویسن ابو لاحب اور اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سلوک کرتی تھی میں آپ لوگ کو یہاں پہ ہندر پرسنٹ شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انہی میں سے آپ لوگ کو ساری کے سارے قوصن آئیں گے چاہے آپ انجاب کے کسی بھی بورٹ سے بلونگ رکھتی ہیں چاہے آپ ٹوپر ہیں یا آپ ویک سٹوڈنٹ ہے تو انہی میں سے آپ لوگ کو پیپر آئے گا اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں ایم سی کیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کا فرس کمنٹ ہے اس پر کلک کر کے آپ لوگ ایم سی کیوز کا جو گیس پیپر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں انہی میں سے آپ کو پورے پورے مارکس کے ایم سی کیوز آئیں گے اس کے بعد نیکس قویسن بچوں پر احمد کے بارے میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیجئے اس کے بعد نیکس قویسن ہے مسجد کو مسعبات کی ایک عملی درسگاہ کیوں کہا گیا ہے مشرقین مکہ نے خاندہ نے بنو حاشم کو شعیب ابی طالب میں کیوں محور کیا تو یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں سے کیا صلوق کیا اس کے بعد آپ لوگوں نے قبیلہ دوست کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا فرمائی اس کو آپ نے کرنا ہے اس کے بعد بچوں پر رحمت کے حوالے سے اسوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر کریں افوے دار گزر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوئی واقعہ لکھئے ذکر کے فوائد لکھئے اسلام میں سب سے پہلے اور سب سے آخری غزوے کا نام آپ لوگوں نے لکھنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عورت کی تین اہم جو حسیتیں ہیں وہ کون سی ہیں وہ آپ لوگوں نے بتانی ہیں اس کے بعد نیکس تفصیلی نوٹ جو موسٹ امپورٹنٹ لونگ قویسن ہے اس میں فرس قویسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمد پر شفقت اور رحمت کے حوالے سے تفصیلی نوٹ لکے ذکر کی اقسام اور افضال یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں مثالوں سے بیان کیجئے مسعوات سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں مسعوات کیسے قائم کی یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ قویسن ہے اس کے بعد نیکس ہم بات کرتی ہیں چپٹر نمبر فور جو کہ لاس چپٹر ہے اس کے جو موسٹ امپورٹنٹ شوٹ قویسن ہی اس میں پہلا قویسن خطبہ حجات الودا کب اور کہاں ہوا مدنی صورتوں کی دو خصوصیات لکھئے اس کے بعد پہلی وحی کے نزول کا واقعہ بیان کیجئے تدوین قرآن کے حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات لکھئے قرآن پاک کا اندازہ بیان کیسا ہے تدوین حدیث کے بارے میں دوڑے سالس میں کون سے اقدامات ہوئے یا کام ہوا تدوین حدیث کے تین ادوار آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اس کے بعد حدیث کے لوگی اور صلاحی معنی لکھنے ہیں اس کے بعد سہا ستہ میں سے کوئی سی دو کتابوں کے نام لکھیں پہلی وحی کہاں نازل ہوئی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم لکھئے قرآن مجید کے چار نام لکھئے صحیح مسلم کے مولف کا نام لکھئے مکی صورتوں کی خصوصیات بیان کرنی ہے اور اس کا ساسات مدری صورتوں کی خصوصیات یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کوئسن ہے قرآن مجید کے کوئی سے چھے آپ لوگوں نے نام لکھنے ہیں اور ان کے معنی بھی بتانے ہیں اگر آپ ام سی کیوز کے گیس پیپر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے فرس کمنٹ میں میں نے لنک دیا ہوا ہے آپ اس پہ کلک کر کے ام سی کیوز کے گیس پیپر دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کی دو خوبیاں لکھنی ہیں یہاں کہ صحابی نے تدوین قرآن کا ابتدائی حکم دیا اس کے بعد امام بخاری کا پورا نام اور سنے وفات لکھئے آخری خطبہ کے اہم نقاط لکھئے اس کے ساتھ آپ کو ایک حدیث اور ایک آیت مست آتی ہے شوٹ میں اور جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اس میں پہلی ہے دوسری ہے چوتی پانچویں چھٹی دسویں اور گیارویں جو حدیث پانچویں ہیں اور دوسری ہے یہ تو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن آپ نے یہ ساری کی ساری کہڑنی ہے آیات کا جو ترجمہ پوچھا جاتا ہے دوسری چوتی پانچویں چھٹی آٹھویں اور نومی اور دسویں آپ لوگوں نے کہڑنی ہیں اس میں آٹھویں چوتی اور دوسری کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس شپٹر کے تفصیلی سوالات کے بارے میں ڈسکس کریں اس کے اندر پہلے قویسن قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلین آپ لوگوں نے نوٹ لکھنا ہے حدیث پر حدیث کی دینی حصیت پر جامعہ نوٹ لکھئے قرآن مجید کی ترتیب و تدوین پر نوٹ لکھئے حفاظتے قرآن پر نوٹ لکھئے مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات بیان کریں اگر آپ امسی کے گیس پیپر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے فرس کمنٹ میں میں نے لنک دیا ہوا ہے آپ اس پر کلک کر کے امسی کے گیس پیپر دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ شورٹ قویسن لونگ قویسن ڈسکس کیے اگر آپ ان گیس پیپرز کو ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری ویب سائٹ www.sarazamalik.com کا وزٹ کر سکتے ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کرے آمین آپ بھی کمنٹ بوکس میں آمین لکھ دیجئے گا اور آپ لوگ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و مددگار ہو اللہ حافظ